یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا اللہ کرے اس کی یہ چیز ختم ہو جائے برباد ہو جائے اس کو حسد کہتے ہیں اور رشک جس کو عربی میں غبتہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا یا اللہ اس کی نعمت بھی برقرار رکھ اور مجھے بھی دے تو اسلام میں حسد حرام ہے اور رشک کرنا جو ہے نیکی کے کاموں میں جائز ہے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دنیا میں حسد جائز ہوتا حسد ممانا رشک غبتہ کہ اگر دنیا میں کسی پر رشک کرنا جائز ہے تو دو بندوں پر نمبر ایک جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی دولت دی اور وہ دن رات قرآن پڑتا ہے اس کو دیکھ کر رشک کرنا جائز ہے کہ یا اللہ اس کو بھی اس حالت میں برقرار رکھ اور مجھے بھی توفیق دے یہ جائز ہے میرے آقا نے فرمایا یہ جائز ہے اور دوسرا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دن رات رائے خدا میں خرج کرتا ہے تو اس بندے کو دیکھ کر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ یا اللہ جس طرح یہ بندہ تیرے راستے میں خرج کرتا ہے دن رات مجھے بھی اتنا مال دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرج کروں تو میرے آقا نے فرمایا ان دو بندوں پر لا حسد الا فی اسنین حضورﷺ نے فرمایا حسد جائز نہیں حسد بمانا رشک ورنہ حسد تو مطلقہ نرام ہے تو ہمارے محدثین نے یہاں مانا کیا ہے کہ لا غبتہ کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو بندوں میں اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے یہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کا معنی یہ ہے کہ اگلے کوئی تباہ کر دیتا ہے بندہ چل اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے ایک بندہ اس کے ساتھ حسد کرتا ہے بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اس کی ہر شہ برباد ہو جاتی ہے گھر برباد ہو جاتا ہے آل برباد ہو جاتا ہے مال برباد ہو جاتا ہے اس کی عزت برباد ہو جاتی ہے اس کا وقار برباد ہو جاتا ہے اس کی صحت برباد ہو جاتا ہے تو حسد اتنی بری چیزیں اس لیے قرآن نے کہا کہ بندے کو پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو میرے ساتھ حسد کرتا ہے میں حسد کرنے والے کے حسد سے بھی پناہ مانگتا